لاکھوں غیر قانونی طور پر مقیم لوگ یہاں پر موجود ہیں اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے اس آپریشن کو مکمل کرنا ان تمام لوگ کو ڈیپورٹ کرنا بائزت اور بائفاظت طریقے سے بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو دو باتیں کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس بات کو بہت خوشائند معاملہ سمجھتا ہوں کہ چوالیس سال کے بعد پہلی دفعہ ایک جامعہ اور ہمہ جہت افغان پالیسی جو ہے اور انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی جو ہے وہ وضع کی گئی ہے جو کہ تمام ایسپیکس کو کنسیڈر کرتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت قومی سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کا ہے اور اس میں دہشتگردی بھی شامل ہے اس میں بلیک ایکانومی اور سمگلنگ بھی شامل ہے اس میں کرائم بھی شامل ہے تو یہ تینوں چیزوں کا جو نیکسس ہے بدقسمتی سے وہ اللیگل جو پاکستان میں غیر ملکی ہیں ان سے ان کا تانہ بانہ جڑتا ہے تو یہ کوئی افغانستان سپیسفک پالیسی نہیں ہے ہاں یہ البتہ بات ٹھیک ہے کہ چونکہ زیادہ تعداد جو اللیگل پاکستان میں غیر ملکی مقیم ہیں وہ افغانیوں کی ہے اس لیے زیادہ فوکس اس کی اوپر ہے حالانکہ یہ افغانستان سپیسفک پالیسی نہیں ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ قومی سلامتی کا بہت بڑا مطلب ایک چیلنج بھی ہے اور ایک کمپلشن بھی ہے تو ہم اپنا سوبرین رائٹ ایکسسائز کر رہے ہیں کہ قانونی اعتبار سے ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو امپروف کرنا چاہتے ہیں اور ہر ریاست اس میں آزاد ہوتی ہے اب آتے ہیں بیفور آئی کم ٹو دا سپیسفکس کے اس کا میکنزم کیا ہوگا میں کوئی کلی تین باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں بھی ایک بین الاقوامی پہلو ہے کہ وہ ریاستیں جو کہ بیس سال تک افغانستان میں رہی ہیں اور ان کو آج ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں اور ان کو افغانیوں سے ہمدردی ہو رہی ہے حالانکہ آپ کو بتاتا ہے جلوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو لیٹس فگرز ہیں آٹھ لاکھ چالیس ہزار افغانیوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکن ویزا یا ری سٹلمنٹ اپلائی کی ہوئی ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار اور ابھی تک دو سال کے اندر صرف بتیس ہزار کیسز پروسیس ہوئی ہیں تو بات اصل یہ ہے کہ اگر وہ ممالک جن سے افغانیوں کو امید ہے کہ وہ وہاں جا کے لازائلم لیں گے ویزا لیں گے ری سٹل ہوں گے ان کے کیس میں اگر پروسسنگ اتنی سلو ہے اور اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا خمیازہ پاکستان تو نہیں پرداشت کرتا نا نمبر ایک اونس ان کے اوپر ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ دیکھیں اب جو اگلے تین دھنٹے کی آپ نے بات کی کل سے جو لوگ خود ویلنگلی جن کو ٹائم دیا گیا تھا وہ نہیں گئے پاکستان سے تو سرکاری سطح پہ اقدامات اٹھایا جائیں گے کہ ان کو پہلے تو ہمارے فیسلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ان کو لائے جائے گا اور پھر ایک اورگنائز طریقے سے ان کو دوسرے سرحت پار کرائی جائے گی تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ حسن و خوبی سے یہ کام پائے تکبیل تک پہنچے گا اور میں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو کہنا چاہتا ہوں میں افغان حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ تمام افغانیوں کو یہ ایڈوائز کریں کہ پاکستان میں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو تمام لیگل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ویزے کے ذریعے وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کریں تاکہ ان کو کوئی تکلیف یا انگرونینس کا سامنا نہ کردام پڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے